اسلام علیکم ویورز اگر سالن میں مرچے تیز ہو جائیں تو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ جو ٹپ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اسے استعمال کرنے کے بعد آپ کے سالن میں مرچے بلکل بیلنس ہو جائیں گی چاہے وہ سالن دال ہو سبزی ہو یا پھر کوئی اور چیز اس ٹپ کو میں نے کبابوں کے مسالے پر بھی استعمال کیا ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مل سکیں اس طرح کی ڈھیرو ٹپ یہ ٹپ اتنی آسان ہے کہ اسے کرنے کے لئے کسی اضافی محنت کی ضرورت نہیں اسے آپ آسانی کے ساتھ سالن میں مرچے کم کر سکتے ہیں اس کے لئے چاہیے آپ کو وہ سالن جس میں مرچے تیز ہو چکی ہیں اور روٹی بنانے والا توا جس پر آپ روٹی بناتے ہیں طوے کو اچھی طرح گرم کیجئے طوے کے نیچے آنچ اتنی تیز ہونی چاہیے کہ تب آپ فل گرم ہو جائے اب اس طوے کو جس سائٹ سے آپ روٹی بناتے ہیں اس سائٹ سے جس سالن میں مرچے تیز ہو چکی ہیں اس پر ڈھک دیجئے سالن کے نیچے دم والی آنچ ہونی چاہیے مرچے اگر زیادہ تیز ہیں تو پانچ منٹ سے زیادہ رکھا جا سکتا ہے